اسلام علیکم زیڈے ڈرائی کلینرز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پچھلی ویڈیو کا جو ریویو ہے وہ چک کروانے لگا ہوں میں نے کلف لگائی تھی کپڑوں کے اوپر تو اس پر داغ آیا ہے کہ نہیں آیا اس کو پریس کر کے میں آپ کو مکمل جو ہے اس کا ریویو چک کرواؤں گا آپ نے ویڈیو کو سکپ کے بغیر انڈ تک دیکھنا ہے دیکھتے رہیے زیڈے ڈرائی کلینرز یہ میں نے جو شلوار ہے اس کو میں نے پہلے ہی پریس کر کے رکھ لیا ہے اب کمیز کا جو ہے ریویو آپ کو میں چک کروا دیتا ہوں کیون میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویڈیو میں پریس کرنے کا میتھڈ جو ہے وہ میں نے بتایا ہوا ہے اس لیے میں کمیز کا ریویو جو ہے وہ آپ کو چک کر کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے کپڑے جو ہیں یہ الٹے ہی میں نے خوش کیے تھے اور پانی اس کو میں نے پہلے لگا دیا تھا یہ دیکھے اب میں نے یہ سیدھے کیے سب سے پہلے آپ نے اس کی جو پاکٹس ہیں اس کو پریس کرنا ہے اور آپ نے اس طریقے سے اس کو فولڈ لازمی کرنا ہے تاکہ یہ چیز آپ چیک کریں یہ میں نے یہ جو فولڈ کیا ہے یہ دیکھیں اب یہ کمیز جب ہم اندر سے یہ پریس کریں گے تو کسی قسم کا جو جیب کا نشان ہوتا ہے وہ اس پر نہیں آئے گا دوسری جیب کو بھی آپ اسی طریقے سے کر لیں اس کے بعد یہ بین پھٹی بغیرہ یہ سب سے پہلے امپریس کریں گے آپ نے کالر ہو یا بین ہو آپ نے اس پر تھوڑا سا جو ہے ایکسٹرا زور آپ لگا لیں حالانکہ میری اس طریقہ وزن جو ہے وہ سڑھ چھے کلو ہے لیکن اس کے باوجود اس پر تھوڑا سا زور ڈالنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بین کا یا کالر کا جو اندر چیپی ہوگی وہ انشاءاللہ جو ہے نا اگر ٹوٹی بھی ہو تو وہ جھڑ جائے گی اس میں آپ کو بہت فیدہ ملے گا آپ اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں کپڑے میں جان آ جائے گی اور کپڑا جو ہے بلکل آپ کو نیا فیل ہوگا یہ دیکھیں آپ نے جو اس کی ترتیب ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلے اس کی پاکٹس کرنا ہے اس کے بعد اس کا کالر بین یا سامنی پھٹی اور اس کے بعد تیسے نمبر پر جو ہے اس کا یہ تیرا جو ہے یہ آپ نے پریس کرنا ہے آپ نے درمیان میں جب یہ ایسے کر لیں گے سلائی کو پکڑ کر آپ ہلکا سا کھینچ لیں تاکہ کوئی جو ہے یہاں پہ اکثر جو ہے تیرا پریس اچھے سے نہیں ہوتا اس لئے آپ سلائی کو ہلکا سا جب کھینچیں گے تو تیرا جو ہے آپ کا پریس ہو جائے گا اس جگہ پہ کوئی چونٹ وغیرہ نہیں آئے گی آپ کی اس کے بعد یہ بازو پریس کریں گے آپ دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں پریس ہو گیا یہ سلائی آپ نے جو ہے برابر اچھے سے کرنی ہے یہ سلائی اوپر نیچے یا ایسے نا وہ خراب اگر ہوگی تو پریس کرنی ہے پھر یہ سائٹ جو ہے یہ بھی پریس نہیں ہوگی صحیح سے یہ پہلے سلائی والا جو حصہ ہے اس کو آپ پریس کرنے اور ہمیشہ آپ نے نیچے والے کپڑے کو کھینچنا ہے اوپر والے کپڑے کو آپ نے چھڑنا نہیں ہے یہ نہ ہو کہ آپ اوپر والے کپڑے کو چھڑتے ہیں اور نیچے سے جو ہے کپڑا خراب ہو جائے آپ کا اور ساری جو پریس ہے وہ خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں ہمارے سوٹ پر کسی قسم کا کلف کا داغ نہیں ہے کہیں پہ بھی کوئی نشان جو ہے کلف کا نہیں آیا یہ بازو پریس کر لیے ہلکا لکا آپ اس کو یہ کھول لیا کریں بازووں کو تاکہ پریس میں بعد میں جب آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سانی ہوگی اس میں یہ دیکھیں پورے ٹیبل پر میں نے اس کو اچھے سے بچھا لیا ہے پریس کرنے سے پہلے آپ نے کپڑے کو سیدھا ضرور کرنا ہے تاکہ کسی قسم کا جو ہے نیچے چونٹ وغیرہ نہ رہ جائے اوپر تو آپ ہاتھ سے کر لیں گے لیکن نیچے آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ اس پر کلف لگی ہوئی ہے اور یہ آدھا حصہ آپ پہلے پریس کر لیں کیونکہ آدھا ایک سائٹ پہ ہو جائے گا آدھا ایک سائٹ پہ اس کے بعد آپ کو پریس کرنے میں آسانی ہوگی اس میں آپ کی مرضی ہے چاہے آپ اوپر والا حصہ پہلے پریس کر لیں یا نیچے والا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں جو ہم نے بازو کو کھولا تھا جب ہم اس جگہ پر پہنچے ہیں تو ہمیں نیچے سے کپڑے کو الکا سا کھینچنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے یہ الکا سا ہم نے کھینچ لیا اب یہ دیکھئے ادھر آ کے آپ نے صرف نیچے والے کپڑے کو کھینچنا ہوتا ہے الکا سا اگر آپ اوپر والے کپڑے کو کریں گے اور نیچے چھوڑ دیں گے تو نیچے چنٹیں سی بن جائیں گی وہ آپ کا کپڑا پریس نہیں ہوگا نیچے سے بہت بورا لگے گا یہ سلائیاں جو ہیں یہ پہلے پریس ہو جائیں گی تو آگے والا حصہ جو ہے یہ برابر برابر آپ کا پریس ہوتا وہ آئے گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں صرف نیچے والے کپڑے کو جو ہے وہ سیدھا کر رہا ہوں یہ دیکھئے ہمارا اوپر والا حصہ جو ہے وہ پریس ہو گیا ہے اب اس کے بھی ہم دو حصے کر لیں گے تاکہ ہمیں اور زیادہ آسانی ہو جائے بلکل پھٹی کی جو سیدھ ہے اس میں میں یہ جو دیکھیں اس طریقے کو یہاں تک لے آیا ہوں اب ہمارے یہ دو حصے ہو گئے ہیں کلف کی وجہ سے یہ آپس میں چفک گیا اس کو ہم لایدہ سے کر لیں گے اس کو لایدہ سے کر لیں گے آپ بھی یہ طریقہ یوز کیجئے گا مجھے کمیٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا یہ دیکھیں ہماری کمیز جو ہے یہ پریس ہو چکی ہے فرانٹ سائیڈ سے اب اس کی بیک سائیڈ کریں گے دیکھیں یہاں پہ آپ کسی قسم کی کوئی چنٹ وغیرہ جو ہے وہ اس پہ نہیں آئی دیکھیں ہماری کمیز یہ مکمل ہے تقریباً تقریباً یہ پریس ہو چکی ہے اور ایک اہم چیز آپ اینڈ پہ اس کو اٹھا کر یہ جو بیک سائیڈ کا جو سائیڈ ہے اس کو اٹھا کر آپ اس پہ ہلکا سا شاور کر کے اور اس کو پریس کر لیں تاکہ جو اوپر سلائی کا جو کسی قسم کا نشان وغیرہ اگر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھئے مکمل جو ہے سوٹ وہ پریس ہو چکا ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی بیدہ نہیں آیا بہت اچھے سے پریس ہوا ہے مارا سوٹ یہ دیکھئے مکمل ریویو جو ہے وہ میں نے ویڈیو میں آپ کو دے دیا ہے ماری چینل کے ساتھ جڑے رہیے دیکھتے رہیے زیڈے ڈرائی کلینرز ہے ت baseball ہے 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 موسیقی